دوستو دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد بیچ میدان ویرات کوہلی اور کوچ گوتم گمبیر کے بیچ دیکھنے ملا ڈراما جہاں گمبیر ویرات سے کافی زیادہ ناراض تھے اور ویرات انہیں منانے میں لگے ہوئے تھے جی ہاں دوستو یہ واقعہ ہے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ایم اے چیدنبرم سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں آج دوسرے دن کے کھیل کا جہاں ٹیم انڈیا نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بانگلہ دیشی ٹیم کو 149 رن پر اول آؤٹ کر کے بڑت بنا لی لیکن پھر جب ٹیم انڈیا کی دوسری اننگز کی بلے بازی آئی تب مہندی حسن کی بال کو لیک سائٹ فلک کرنے کی کوشش میں بال ویرات کے پیڈز پر جا لگی جسے امپائر نے ترنت ہی آؤٹ بھی دے دیا اس دوران شبمنگل سے ویرات نے ڈی آر ایس لینے کے لیے باتچیت بھی کی لیکن فائنلی ڈی آر ایس لی بنا آؤٹ ہو کر پیویلین چلے گئے لیکن پھر جب رپلے دکھایا گیا تب بال ویرات کے بلے سے ٹچ ہوتی ہوئی دکھائی دی جس کے ترنت بعد ہی روہد شرما اور گوتم گمبیر کچھ اس طرح سے شاکنگ ریاکشن دینے لگے اور پھر کھیل ختم ہونے کے بعد جب کھلاڑی میدان پر آئے تب کوچ گوتم گمبیر ڈی آر ایس نہ لینے کی وجہ سے ویرات کوہلی سے کافی زیادہ ناراض دکھائی دیئے